بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محبت اور پیار بڑھانے کیلئے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت ساری انرجی جو ہے اپنے سر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ اپنے محبت اور پیار کو بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کو بھی دیکھیں چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ کو سلام ضرور کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے جو ہوتے ہیں کبھی کبھی سوالات بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کے سوالات کا جواب بہت تحمل کے ساتھ دیں تھا کہ آپ کی جو ہے جو چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بھی ہے آپ کا قربان جائے ہے بتی جائے کوئی بھی ہے وہ جو ہے وہ اچھے سے اس چیز کو سمجھ بھی جائے اور پھر آپ کو فالو بھی کرتا رہے ایک دفعہ آپ اچھے سے جواب دیں گے اچھے طریقے سے سمجھائیں گے تو دفنیلی سیکنڈ ٹائم بھی وہ آپ کے پاس یہ آئے گا اور آپ سے بھی سوال کرے گا بارحال ان باتوں کے لئے کبھی کبھی بہت زیادہ حمد کی ضرورت ہوتی ہے تو بھی کوئی پریشان نہ ہو کیونکہ بڑے ہوتی ہی اس لئے ہیں دنیا میں کہ وہ بہت ساری باتوں کو سہیں اور بہت ساری باتیں لوگوں کو سکھائیں اور اپنے روائیوں کے ساتھ اپنے طریقے کار کے ساتھ وہ تمام لوگوں کو چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ بربل ہی ہر چیز بتائیں آپ اپنے طریقوں سے بھی بہت ساری چیزیں بہت ساری لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں بارحال آج پر گیم میں کیا بنے گا آج ہم آپ کو دو چیزیں بنا کر دکھانے والے بہت ہی امیزی اور بہت ہی اچھی چیزیں بنیں گی انشاءاللہ تالہ یہ دونوں ڈشز بھی ایسی ہیں یہ مین کورس تو نہیں کیا لان سکتا لیکن یہ کہ یہ آپ بنا سکتے اس کے ساتھ کوئی ایک ایسے فرائی آئٹم آپ اور رکھ سکتے ہیں یا کوئی ایک چیز اور بنا سکتے ہیں بن جائے گا آپ کا بہت ہی اچھا سا مین کورس آج ہم بنائیں گے بیکنگ کی ڈش ہے ایگ اینڈ کرسان بیک بنائیں گے کیسے بنے گا یہ آپ دیکھئے گا بہت ہی اچھا اور اس میں سب سے زیادہ یہ کہ اس میں چکن بھی ہے پیاز بھی ہے اس کے علاوہ پالک استعمال بھی ہم کریں اور آپ مشروب بھی کر سکتے ہیں میں مشروب نہیں کری لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے علاوہ ہواین چکن ونگز ہیں وہ ہم بنائیں چکن ونگز ایک ایسی ڈش ہے کہ اگر بنی بھی رکھی ہو تو وہ آپ شام کی چائے پی بھی بنا سکتے ہیں سرف کر سکتے ہیں کسی بھی مین کورس کے ساتھ اس کو آپ سرف کیجئے گا تو انشاءاللہ طالعہ آپ کو بہت اچھا لگے گا موسم جیسے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ آپ کو سوپ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے ساتھ کافی سرف کر سکتے ہیں لیکن سوپ جو ہے وہ بہترین ہے گا اور ہمارا اس کا سوال بھی یہ کہ آپ نے بتانے ہم نے آپ کو بہت سارے سوپ برانے سکھائیں تو کوئی سے بھی تین سوپ کے نام آپ بتائیے آپ کو ملے گا این ایکس کی طرح سے بہت اچھا سائے گے تو جو میرے پیچھے رکھا بھائی آپ کو مل سکتا ہے جناب بہت کام آئے گا آپ کے تو جلدی سے آپ ہمیں سوال کا جواب دیجئے کال کر کے بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ ٹرپل ایٹ ون کے اوپر بھی آپ اس کو میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جلدی جلدی تیار ہو جائے گے اچھا یہاں پر ایک کام کریں گے کہ پہلے ہم ونگز جو ہے ہواین چکن ونگز ہواین چکن ونگز جب بھی ہواین کا ذکر آتا ہے کہیں پہ بھی استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ پائنے پل جو ہے وہ لازمی آجاتا ہے تو یہاں برمے پاس پائنے پل بھی موجود ہے اس کو کس طرح سے کب استعمال کریں یہ آپ کو ہم بتائیں گے پہلے تو چکن ونگز لے لیتے یہ چکن ونگز میرے پاس سکن والے ہیں اور یہ ایزیلی مل جاتے ہیں یہ اس میں ہم کیا کے چیزیں ڈالیں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں اس کو میرینیٹ کر کے لیتے ہیں اور میرینیٹ کر کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بہتری نزلٹ آئے گا ہاف کے جی میرے پاس یہ چکن ونگز ہیں اب سب سے پہلے میں اس میں نمک ڈالوں گی تقریباً وان ٹی سپون یاد رکھیں کہ اس میں جو ہم ڈال رہے ہیں سوی ساوس ڈالنے اس میں آلیڈی نمک ہوتا ہے تو کائنٹی اب دہان سے نمک ڈال لیے یہ جائے گا اس میں سوی ساوس وان تو یہ ٹو تھوڑا سا اور ڈال دیتے یہ چلا گیا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں وینگر یہ بھی ہم ٹو ٹی بل سپون ہی اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے وان اور یہ ٹو یہ چلا گیا لیمن جوز یہ میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے تو لیمن جوز بھی اس کے اندر ڈالیں گے یہ گیا وان ٹی بل سپون لیمن جوز اس کے علاوہ ہم کٹیوی لال مرچے یہ چلی گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم رکھ دیں گے اوور نائٹ چھوڑ دیں تو ریزل درہ بہتر آتا ہے اچھا آتا ہے اور بڑے اچھے سے سپائسی سے بڑیں گے یہ ہی تکی بس نہیں ہے اب جب یہ اچھے سے مرینیٹ ہو جائیں گے تو میں پاتا کیا کروں گی میں 3-4 کپ میں اس کے اندر شامل کروں گی یہاں پہ میرے پاس میدہ رکھا ہوا ہے میدہ گی رہا میدہ ٹھیک ہے نا یہ میدہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے میدہ سے کیا ہوگی کہ بڑی اچھی سی اس کے کوٹنگ ہو جائیں گے پھر ہم کریں گے اس کو ڈی فرائے ڈی فرائے کرنے کے بعد اس کا ایک سوس بنائیں گے اس میں ادرک لیسن کا استعمال بھی کریں گے اور باقی یہی چیزیں جیسے کہ ہم نے سوئے سوس استعمال کیا سوئے سوس، سرکہ براؤن شگر اور اس کے لئے بھار ہم اس میں پائنیپل جوس کا استعمال کریں گے ہاف اکپ پائنیپل جوس ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں ہم کون فرائر ڈالیں گے ہلکی سے ایک تھکنس آ جائے گی اس کے بعد یہ ہم اس میں اچھے سے ٹاوس کریں گے اور ساتھ ہی میرے پاس پائنیپل لکھیں وہ ڈالیں گے مکس کریں گے اور سرف کریں گے بہت ہی کوئی بہت ہی اچھی دش بننے جاری ہے آپ لوگ ضرورت کو بنائی گا سکن والے آپ لیں گے تو زیادہ بہتر رجھنے گا اور یہ اچھے کرسپی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کو ہم رکھ دیتے اور باقی کی انگیریٹ میں نے آپ کو بتائی ضرور ہے لیکن جب میں ڈالوں گی تب آپ کے سامنے تمام چیزیں ڈالوں اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں صحیح جی اچھا اینڈ میں ہم اچھا اس میں ہم تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر کا استعمال بھی اس لیے کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ میدے کا استعمال کریں میدہ جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے تو تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر اس لیے استعمال کرتے تاکہ جو چیز بھی آپ بنانے بہت ہی اچھی اور کرسپی بننا چاہیے تو اسی لیے ہم اس میں شامل کریں گے اینڈ میں تھوڑا سا ہم ہری پیاغ اور تھوڑا سے وائٹ سیسمی سفید تل جو ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹھیکے جی تو ہماری ریسیپی کمپری جائے اچھا جی بریک کا ٹائم آگے ایک کام کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم اپنی سیکنڈ ریسیپی کو سٹارٹ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے لیکن سوال کا جواب آپ ہمیں دیجئے گا ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کوئی سے بھی چار سوپ کے نام بتائیں بہت ہی اچھے ہم نے آپ کو سوپ بنانے سے کہا ہے چار سوپ کے نام بتائیں آپ کو ملے گا اینڈس کی طرح سے ایک بہت اچھا ساگی ایک بریک ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر بہت ہی زبدیسی دو چیزیں بن رہی ہیں اور ہم نے وکس جو ہے مرینیٹ کر کے ہم نے چھوڑ دیئے باقی کے اگلا جو پروسیجر تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہاں میں نے آئل بھی گرام ہونے رکھ دیا جیسی ہی ہو جائے گا تو ہم اس کو آئل کو میں ہم ڈال کے اس کو فرائے کر لیں گے یہاں پر ہم آجاتے ہیں اپنے دوسری ریسیپی پر جو کہ بننے جاری ہے بہت ہی زبدیسی اس میں ہم پالک کا استعمال بھی کریں ایک اینڈ کرسو ہم بیک کیسے بنیں گے یہاں آپ کو بتاتے ہیں 4 ٹیبل سپون مجھے آئل چاہیے ٹھیک ہے جی اوان ہمارا پری ایٹیڈ ہے کیونکہ اس ریسیپی کو ہمیں بیک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گا جلدی سے ہو جائے گی 4 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے یہ آئل چلا گیا اب اس آئل میں ہم شامل کریں گے پیاس پیاس جو ہے ایکس لے لیں گے میڈیم سائس کی پیاس لے لیجئے گا پیاس اور یہ تمام چیزیں اتنی مہنگی ہوئی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے اس کو استعمال کریں لیکن بارل پیاس اگر مہنگی ہوئی تو ہم ایک آلٹرنیٹ تو تلاش کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ کچھ ایسی چیزیں بنا جسے پیاس کا استعمال کم سے کم ہو تو وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گا اچھا یہ ہو جائے گا جیسے ہی یہ ہو جاتی ہے پیاس ہلکی سیر فرائے ہو جائے گی تو میں اس میں شامل کروں گا یہ پالک سب سے پہلے میں پالک ڈالوں یہ میں پاس پالک ہے تقریباً 1.5 کپ ٹھیک ہے 1.5 kg آپ پالک لیں گے ساف کریں گے کٹیں گے واش کریں گے وویل کریں گے تو یہ 1.5 کپ ہو چاہ گا ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے اور تقریباً میرے پاس یہ جو چکن ہے آپ دیکھیں چنکس کی فارم میں ہے یہ بھی میرے پاس 1.5 کپ ہے یہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سن ڈرائیڈ ٹرمیٹو سن ڈرائیڈ ٹرمیٹو جو ہے وہ میں آپ کو بہت افعہ بتا چکی ہوں ایزی لی مل جاتے ہو دوسری بات ہے کہ یہ بہت کام کی چیزیں فاسٹا کی بہت ساری ڈشز میں اس کا استعمال ہے جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت اس کا پسیجر جو ہے وہ خاصا سلو ہوتا ہے تو ذرا سا آپ کو ٹائم لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جیسی ہو جائے گا تھوڑا سا سلو کر دیتے ہیں اچھا اس کے معاہ چمیٹو پیوری یہاں پا میرے پاس ہے دو ٹیبی سکون ہیلوپینو پیپرز یعنی کہ یہ جو جرمن میں چوتی اس کی پروسسنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ہم اس کندر شامل کریں گے آپ دو ٹیبی سکون بھر کے لے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ڈال کے سکا ہم کوک کر لیں گے ساتھی کٹی بھی کالی مرچوں یا کالی مرچوں کا ہم تھوڑا سا استعمال کریں گے اور یہ آلمونس اچھا پیاس کو آپ نے کچھ کلر نہیں دینا ہلکا سا بس کلر آئے گا جسے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی تب ہم اس کے اندر پالاک بوائل کریں پالاک کھائے کریں اور بچوں کو بھی کھلائے کریں بہت فائدے کی چیزیں لیکن بوائل کر کے اگر تھوڑا سا پانی آپ اس کا ڈسکارٹ کر دیں اور پھر اس کی کوکنگ کر رہے تو بہت بھی بہترین رہتا ہے آپ اس سے بنا سکتے ہیں بہت بھی اچھا سا اس سے لزانیا بنا سکتے ہیں مشروع ایڈ کر کے اور یہ جو رسیپی میں آج بنا رہی ہے یہ بھی بہت اچھی بنتی ہے ٹیسٹ نوائز بہت اچھی ہوتی ہے جب بھی آپ پالاک بناتے ہیں تو نمک کا استعمال کام کریں کیونکہ اس میں ہمیشہ یہ تا ہے اب نمک پہلے سے ڈال دیں تو کبھی کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے تو خیال رکھے گا اس بات کا اچھا جی اب ہم ڈالیں گے اس میں باقی کی انگیریم نمک سب سے پہلے میں نمک ڈال لیں لیکن آپ یہ دیکھیں میں نمک تھوڑا ہی ڈال لیں تقریباً ون ٹی سپون کیونکہ جب میں نے چکن کو بوائل کیا تھا تب اس میں بھی نمک ایٹ کیا تھا اس کے بعد جائے گا اس کے اندر یہ یہ چلی گے چلی گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے مسترد پیسٹ اور مسترد پیسٹ کتنا چاہے گا اس کے اندر تقریباً ون ٹی سپون اس میں میں ڈائریکلی ڈال دیتی ہوں مسترد پیسٹ چلا گیا میں اپنے مین انگیڈن ڈال لوں کالے مرش چلی گے سنڈرائیڈ ٹومیٹوز یہ چلی گے اس کے بعد علیوپینو پیپرز یہ چلی گے اور پھر ڈالیں گے اس میں یہ چکن اور اس کو مکس کریں گے اور کالر سے باب کریں اسلام علیکم بہت دیکھوں اسلام بہت دیکھیں بہت دیکھیں میں بہت دیکھیں ٹھیک ٹھاک مزی میں آپ بتائیے آپ کسی ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکریہ الحمدل اللہ میں نے بہت کوشش کی کیونکہ کل کی جو شاندار دشی تھی دیگی آلو گوشت اور جو کتھٹ اس کا جواب نہیں تھا اس کا جواب نہیں تھا بہت شکریہ اور اتنے مطلب نفات صد اور اتنے صلیقے مندی سے ہر چیز رکھتی جاتی ہے کہ بہت دل چاہتا ہے دیکھتے رہو دیکھتے رہو نہیں نہیں ایسا مطلی جگہ کہ دیکھتے رہیں اگلی طرح آپ جائے کرویں اور آگے آگے آپ کو چیزیں چھتے رہیں گے جی چلے بہت شکریہ آپ کی بہت تاریف کا آپ سوال کے جواب دیں گی جی جی سوال کا جواب دیں گے علاقے دیں گے میں نے سوال کے لیے پون نہیں کیا ملہا میں سے بہت تاریف آپ کے برنانے کی تاریف آپ کی دیتی پیٹی تاریف کے لیے چھتے رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور بہت شکریہ آپ کے بہت ساری تاریفوں کا اور آپ کی اتنی اپسیشیشن کا کہ آپ لوگ پرگیمز کو دیکھتے ہیں اور بہت پسند کریں پرگیمز ہماری بڑی رگولر کالر ہے بہت اچھا فیدبیک ہمیں دیتی ہے ماشاءاللہ سا تینکی سو مچ اچھا جی یہ میکس ہو گیا ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سس کو میں میکس اب اس میں کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں ہے کہ جو کک نہ ہوئی ہے ساری چیزیں اس میں کک ہیں تو ہمیں نہیں کک کرنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے زیادہ کک کروں گی تو کیا ہوگا چکن دی جو پیسز ہیں وہ شرنڈ ہونا شروع جائیں گے وہ صحیح نہیں لگے گے یہ آلماسٹ ہو گیا میں صرف نمک ٹیسٹ کرنا چاہیی تھی اور اس کے بعد میں دیکھوں گی یہاں کسی چیز کی کمی ہے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا زرہ سمائے نہ بات پرفیکٹ ماشاءاللہ جوڈ اب میں کیا کروں اس کو بند کر دیتی ہوں اور فوری طور پر ہم اس کو نکال لیں گے چالنجی یہ آپ نے دیکھا کتنے بہتری طریقے سے یہ نکلا ہے اور اتنا اچھا نیلوپینو پیپرز ہیں اس کے علاوہ سن ڈائی ٹومیٹوز ہیں یہ ایزی لی مارکٹ میں مل جاتے ہیں آپ کو آپ جائے گے کسی اچھی صبح مارکٹ میں اس کے بعد یا پھر آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ایمپریس مارکٹ سے ہر چیز وہاں مل جاتی ہے ٹھیک ہے تھوڑوں سا سکو لیول میں لے کے آجاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کروزنٹ میرے پاس موجود ہیں بڑے سائز کے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چار لے لیجے گا تین لے لیجے گا چھوٹے ہیں تو آپ چار لے لیجے گا ٹھیک ہے میرے پاس تھوڑے سے چھوٹے ہیں برک پہ جانے سے پہلے ایک کام اور بتا دیں آپ کو کہ یہ میرے پاس تین عدد انڈے ہیں ان کا استعمال میں کروں گی اس میں ڈالیں گے ہم دودھ 3-4 cup ہم اس میں دودھ شامل کریں گے پنچ ہم اس میں نمک کی شامل کریں گے یہ چلا گیا اس میں نمک اور اس کو ہم مکس کر لیں گے مکس کر کے یہ ہم اوپا سا ڈالیں گے لیکن پہلے یہ میں پاس کونسوں جو موجود ہیں ایکیوٹ سے چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے پیسز ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر لگے گا مجھے کم ہے تو میرے پاس اور بھی رکھے ہوئے تو ہمیں اور بھی سمیٹ کریں چھوٹے پیسز ہم کر لیں گے بہت ہی یہ برنچ کی بہترین ریسپی ہے آپ کو ضرور سکو ٹرائے کیجئے گا آپ کو یقین ان اچھی لگے گی یہ نا اس طرح سے ہم ٹھیک ہے تھوڑے پیسز ہم نے چھوٹے رکھنے بہت زیادہ ہمیں بڑے پیسز نہیں رکھنے لیکن ایسا کوشش کیجئے گا کہ یہ آلماسٹ کووار ہو جائے تو یہ میں ڈال لی ہوں اچھا اس کے بعد ہمیں کام یہ کریں گے کہ یہ جو میرے پاس انڈے رکھے میں پھٹے میں یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے تاکہ اندر تک انڈا اچھے سے چلا جائے اور اس کے بعد ہمیں کام یہ کریں گے اس کو ہم بیک کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس پہ چڑڑ چیز ڈالیں گے چڑڑ چیز میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ایک کپ چڑڑ چیز ہے کولر ہے ہلو اچھا بریک پہ جائیں گے اچھا چھا 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 بریک پہ جانے سے پہلے میں جلدی سے ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں جب بریک سے واپس آئے تو ہم اپنی باقی ریسپی جو ہے وہ ہم کر لیں اب اس کو سوال کا چواب دے رہے ہیں ہمارے سان سے سوال ہے آج آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جناب سوپ کے کوئی سے بھی سوپ کے چار نام بتائی ہے ایک بریکر ٹائم ہے کہ آپ بریک لیں گے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ ہم اس پہ اس طرح سے ڈالیں گے ٹھیک ہے میں اس کو ڈال لیں ہوں ساتھ ہی تھوڑا سمیں آپ کو کر کے دکھا بھی لیتے ہوں تاکہ بریک پہ آپ جائیں آپ پریشان نہ ہو یہ ہے چڑھر چیز اس کو ہم ڈالیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ میں اس کو ڈالوں گے اور ڈال کے میں اس کو بیکنگ کے لیے ڈالوں گے صرف اتنی دیر کے لیے کہ انڈا سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور ساتھ ہی بڑا اچھا سائے کہ اس پہ کلر آ دے ایک بریک کر دائم ہے آپ سے ملے گے ہم بریک کے بعد یہ ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے اینڈ میں ہم نے اس پر جو انڈوں کا تین انڈوں کا میکچر تھا اس کے لئے ایک کپ چڑھر چیز تھا اس کو ہم نے گریٹ کیا اوپر چیز میں رہنا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ نے دیکھیں ہلکا سا اس پہ ہم کلر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے جی اتنی دیر کے لیے ہم اس کو بیکنے واو ماشاءاللہ صحیح سٹھ ہونا شروع ہو گے اور یہ اچھا سا اس پہ کلر آئے گا یہ دیکھیں جی انڈا بھی اچھے سے ہو جائے گا تو پھر میں اس کو نکالوں گی اور پھر ہم اس کو سرف کر ہم ہٹا دیتے بائی دی ٹائم ہمارے جو ونگس ہیں اس کا کام کر لیتے ہیں اچھا میرینیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو بیکنگ پاوڈر کھول لیتے اور یہ میرے پاس ہے میدہ پہلے میں اس کو ڈالتی ہوں پورا نہیں ڈالوں گے پہلے مکس کر لیتے ہوں مجھے لگے گا ضرورت ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہاف اٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاوڈر تھوڑا سا اس میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں سہیے اب جتنی اس کی کوٹنگ ہو جائے گی پانی کی ضرورت پڑے گی تو تھوڑا سا پانی اٹ کر لیں گے لیکن ہی کے ونیگر وغیرہ میں نے ڈالا تھا تو اس میں اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کوٹنگ ایک ہلکی سیاد ہے کیونکہ ہمیں اس کو بہت تک کوٹنگ والا نہیں بنانا ابھی بھی مجھے لگتا ہے اس میں پانی کی ضرورت ہے تھوڑی سی تو میں پانی ڈالوں گے اس میں تھوڑا سا تکریبنس دو ٹیبل سپون یہ گیا اس میں پانی ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی جیسے 3-4 cup میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ پورا ایک ساتھ مت ڈالیے ورنہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ زیادہ ہو جاتا ہے اب یہ اچھی کوٹنگ ہو گئی ہے اگر چاہیں تو زرہا سا معمولی سا اس پہ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین اس کی کوٹنگ ہو گئی ہے کیونکہ اب میں اس کو فرائنک کے لیے ڈالتی ہیں بسم اللہ اچھا یہ چونکہ کچھے ہیں اس بات کا دھیان رکھے گا اس کو ہمیں سلو ہیٹ کے اوپر بنانانا ہے پہلے ایک بیچ ہم پورا بنا لیتے ہیں سمپل کتنی سمپل سی ریسپی ہے اور مزدار بنے گی انشاءاللہ اور آپ کے اگر کوئی پارٹی ہے آپ کے گھر میں تب ہی بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آرام سے اور اس کو میرینیٹ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں میرینیشن کے بعد آپ نکال لیے نکالنے کے فون بعد میدہ اور بیکنگ پارٹر چھٹکے اور اس کے بعد اس کو فرائے کر لیجئے فرائے کرنے کے بعد سوس کے انگیئرن میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بھی ہم ڈالیں گے یہ کام کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے ہو جائیں گے سارے نا چالا جی دیکھیں ہلکی سی بلکل کوٹنگ ہے لیکن چونکہ یہ سکن والے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ بہت ہی اچھے سے اور کرسپی ہو جائیں گے اور سوس میں ہمیں ٹوس کر کے فاری طور پر نکال لائے چھوڑیں گے نہیں ہم سوس میں انہا ہی سوس بہت لکڑی ہوگا ابھی تک چولا میں نے آن نہیں کیا ہے مطلب اتنا گرم ہو گیا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی نا اور ہمارے ساتھ کولر ہیں لہور سے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم سمینہ برجل کیسے ہیں آپ میں بکٹ ٹھیک ٹاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کی ہماری ملاقات بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ایکسپو سنٹر میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات بھی ہو گی انشاءاللہ میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں سیٹرڈے کو ہوں گی سیٹرڈے کو آئیں گی آپ انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا انجوائے کریں گے آپ بہت زیادہ بلکل دیجئے آپ دیجئے سپنش سوپ ہے ٹیمیٹر سوپ ٹرین سوپ ٹھیک 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 اور کونڈ سوپ ہے پرون سوپ ہے آپ کو سوپ اچھے لگتے آپ بناتے ہیں جی جی انشاءاللہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور بس سوپ ہی بنیں گے سردیوں میں دو چلے گوڈ ویری گوڈ اور بیٹا کیا کہنا چاہیں گی اور کوئی اچھا بیسے آپ آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہوئے تو سمجی ہاری سے ایکسائٹن میں کہ میں کیا آپ سے بات کروں نہیں نہیں آپ بلکل آپ جو دل چاہے آپ بات کر سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے بے حد شکریہ اوکے بٹا اور یہ کافری حد تک آپ دیکھیں کتنی پیاری اس کی شکل ہو رہی لیکن دو منٹ اور رکھوں گی ٹھیک ٹھیک زرہ سا کلر آجائے پھر ہم اس کو نکال دیں گے اور گرما گرام آپ اس کو سرد کیجئے گا بہت مزائے گا کسی سالیڈ کسی چیز کے آپ کو اس کے ساتھ ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہو رہے ٹھیک ہے یہ جیسی فرائے ہو کے نکلیں گے اور اچھا ابھی میں اس کو ٹچ نہیں کری کیونکہ اس پہ ہلکی سی جو کوٹنگ ہے وہ نکل جائے گی اس طرح سے آپ جو بھی چیز اس طرح کی جس پہ بیٹر لگاوا ہے یا آپ اس پہ کرمز لگاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا چھوڑیں کہ ہمیں جلدی ہوتی کہ جلدی سے اس کو کو ٹرن کر دے دیکھیں کہ کیسی اسی لیے آپ کا جو آئل کا ٹمپریچر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جب آپ اس پہ ڈالیں تو فوری طور پس پہ کلر نہ آئے ایسا ہو کہ وہ جو ہے کوٹنگ ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا جو بیٹر ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ پکڑ لے جا چکن کا پیس فرش کا پیس کوئی بھی آپ ڈال نہیں تو پکڑ لے گا تو پھر سے کیا ہوگا کہ وہ ٹھہری رہی ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوز ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ساری ریسپی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو تھوڑا سا انتظار کریں واقع ہوتا نہیں میرا بھی دل جاتا جلدی سے پلٹنا شروع کر دوں لیکن کیا ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ یہ دیکھیں آہستان سے اس کو ہم یہ دیکھیں صحیح یہ آپ کو بکھا دیتی ہوں میں یہ ہو رہے کوٹنگ بہت اس پہ مختصر سی ہے اس کو ہم ہونے دیتے ہیں اور یہاں پر ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں یہاں پر ہمیں جو جو انگیریٹ یوز کرنے ہیں سوس بنانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں سوس بھی بنا لیتے ہیں جب ہو جائے گا ہم اس کو ڈال دیں گے اور کے انگیجن کیا کیا ہیں سب سے پہلے ادرک اور لیسن کا استعمال اب ادرک لیسن آپ کو پتہ ہے کہ ہر کھانے میں ہم ڈالتے ہیں خاصتہ سے کوئی سی کانچنڈنٹل ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں ادرک بہت اچھا فلیور دیتی ہے لیسن ادرک زیادہ یہ چاہے گی اس سے بہت اچھا کھٹا میٹھا سا ٹیس رائے اس کے علاوہ کولر چلے کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو حضور جی اسلام علیکم اسلام علیکم برکل ٹھیک 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 مزی میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر رہے ہاں اللہ خیر کی باریش بہت خیر بہت بہت جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گی میں آپ کی بلکل دیجئے آپ روشت گارلک پوٹیٹو سوپ نوڈل سوپ 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 زبردست سوپ سوپ پورا بیگ بیگ جی صورت بیگ ان بہت جی بہت بھائی بہت بئی میری میں کرتے بہت بہت برائی شکریہ یہ خیال جو سوپ ملدان سے آپ لاہور آئیں اور لاہور والے آپ لوگ تیار ہو چاہیے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ مسانہ فیمڈی فیسٹیویل ہونے جا رہے ہیں زبردستہ ماشاءاللہ سے اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی کتنی زبردستی ہوگی اس کو میں ٹرن کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کرسپی سی بڑی اچھی سی یہ تیار ہو چکی ہے اور سمپلی ہم کچھ نہیں کریں گے ہم اس پہ تھوڑا سا یہ ہری پیاس جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ڈال دیں گے بس در سیٹ یہ ہماری ڈیش جو ہے یہ کمپریٹ ہو چکی ہے کتنی کو زبادست لگ رہی ہے اور گرما گرام اس کو بہت انجوائی کریں گے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم چیک کر لیتے اپنے ونگز اب اب میں چولا تھوڑا سا تیس میں کیکے یہ جس کی جو کوٹنگ ہے وہ اچھی سیس پہ چپک چکی ہے لیکن سوس کی انگیڈیڈٹ میں نے بتا دوں کولر سے بات کرنے کے دوران میں نے اس میں کیا کیا تھا کہ میں نے اس میں براؤن شگر اٹ کی اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر پانیپل کا جو جوز تھا وہ اٹ کیا سویا سوس یہ ڈالیں گے تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ پانیپل ہے یہ رکھیں گے یہ ڈالیں گے اور وینیگر تو رہی گیا تھوڑا سا وینیگر تقریباً دو ٹیبل سپون ایک پنچ ہم اس پہ نمک کی یہاں پہ شامل کریں گے ذرا سا بس ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بریکر ٹائم آگیا چلیں جی یہ میں کام کرتی ہوں کہ کون فرائر جو ہے اس کے اندر ڈالتی ہو تو اس سے یہ ٹھک ہو جائے گا یہ فرائے ہو جائیں گے میں نکالوں گے آپ کے سامنے ہی میں اس کو ٹاس کروں گے ایک بریکر ٹائم لگا بریک کے بعد آسا ملاکات کریں گے جی ایک بریک سے ہم واپس آ چکے اور آپ دیکھے تھے ہمارا پرگرام اور یہاں پر آرموز یہ دیکھیں کتنے کوئی اچھے زیبت سے آپ یہ دیکھیں ہماری جو وینکس ہیں چکن وینکس بہت ہی اچھے سے فرائے ہوئے کیونکہ میں نے تھوڑا سبر کام زہرہ کیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی اچھے سے ہو چکے اب ہم نے اس کو سوس بنانا شروع کیا تھا سوس بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں تھیں میں ایک دفعہ رو بیٹ کر دیتی ہوں ون ٹیپل سپون ہم نے اس میں آئل ڈالا ادرک ہم نے تھوڑی سی زیادہ ڈالی کیونکہ اس کا ٹیسٹ زیادہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں ادرک ڈالی ہم نے تقریباً 1.5 ٹیسپون اور لیسن ڈالا ون ٹیسپون دو جو آپ لیسن کے لیے جگہ تو بہت صحیح رہیں گے ٹھیک ہے ڈالا ہلکا سا جب فرائے ہو گیا بہت ہی معمولی سا ہم نے دو ٹیپل سپون بھر کے ہم نے شامل کی اس میں براؤن شگر براؤن شگر نہیں ہے تو ہنی ڈال لیجئے ہنی نہیں ہے تو آپ نومل شگر جو ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے بہت وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا سوئے سانس اس میں ڈالا تھوڑا سا سرکر ڈالا ایک پنچ میں نے نمک کی ڈالی اس کے علاوہ پانیپل کا جو جو جوس تھا ہاف اکپ وہ میں نے ڈالا وہ بھی کھٹا میٹھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا گڑھا کرنے کے لیے ہم نے اس میں کون فلار آپ نے دیکھی لیا تھا میں نے ذرا سا کون فلار اس کے اندر شامل کیا اب یہ بہت ہی اچھا سا ہوگے لگن اگین یہ گڑھا ہو رہے تو میں کام کرتی ہوں اس میں تھوڑا سا برکل ذرا سا یہ برکل ون ٹیبل سپول میں نے پانی ایڈ کیا اور اس کو میں گرم کرتی ہوں تھوڑا سا اور پھر ہم نے جو یہ فرائے میرے پاس رکھے میں ہیں ونگز یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہ پانیپل کی پیسیز رکھے یہ بھی ڈالیں گے تھوڑا سا چھوٹے کر لیتے اور کولر سے بات بھی کریں اسلام علیکم ہلو السلام علیکم آپ آپ کیسے ہیں آپ بکل ٹھیک ٹاک مزے میں آپ آپ بتائیے آپ کیسے ہیں جناب خریص سے ہیں جی اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کا شو دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے جی اور گڑ والے چاوڑ آپ میں نے بنایا بہت اچھے بنے چلے گڑ بیری گوڈ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بنایا بہترین جی اور کو فرمائش کرنا چاوڑا آپ کو کجاب دوں گا برکل دیجے ہلوی کھنٹ و دیجے ہلوے بنایاں اس میں آپ کو سارے ہلوے مل جائیں گے لیکن بارل کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ سے بھی بنا لیں کیکے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چیزوں کو بہت زیادہ جلدی جلدی ریپیٹ نہیں ہے بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھیں گا اور اسی طرح سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہے گا اچھا جی یہ دیکھا آپ نے پہلے میں اس کو دیکھوں صرف کے بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا اس کے اندر گلیس آگیا اور اس کو فوری توانتے ہیں آپ نے اس میں سوس میں جو آپ نے کرنا ہے یعنی کہ اس میں سٹوس کریں گے وہ آپ نے بس کرنا ہے اور نکالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ونگس ہیں وہ اچھے کرسپی رہیں گے سوس آپ نے دیکھا بکو بھی رنی نہیں ہے آپ کو صرف اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا کوٹنگ اس کی نظر آئے گی اس کو نکال لیتے ہیں بہت ہی بہترین سی دولہ ریسپیس جو ہی وہ تیار ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے یہ اس میں ہمارے ونگس جو ہیں زبدہ سے اچھا پائنیپل کا ٹیسپیس ہیں بہت ہی بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا ساتھ ہے اور کھٹا میٹا جن لوگوں کو کھٹی میٹی چیزیں بسان دینا ان کو دیفنیٹلی یہ بہت ہی اچھا لگے گا پہلے کوٹنگ کر لیتے ہیں پھر ہم کچھ پائنیپل کے پیسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس میں ڈالیں گے اچھا ونگس جو ہیں اس کو ہم نے دو پیسز میں کر لیا تھا ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کو پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کیجئے گا کہ دکھنے میں بھی اچھے لگے اور ہینڈلنگ بھی بہت ہی آسان ہو پورا بنا لیں گے اگر آپ بنا سکتے تو ضرور بنایئے گا صحیح اور یہ اب تھوڑا سامسے پائنیپل کے پیسز بھی ڈالتے چلے جاتے ہوں ہلکا سا سوس جو ہے اوپر سے اس پہ ہم پور کر دیں گے تو آپ بنایئے گا اور ریسیپی جو ہے اب اگر کچھ چیز آپ کے مس ہو گئی ہے تو پرگرام جو ہے آپ کو پتہ ہے رات کو ساڑھے بارہ بجے ریپیٹ ہوتا ہے آپ ریپیٹ پرگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو جناب پیش پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پیش پہ ریسیپی فوراں آ جاتی تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک میں اس کو یہاں پہ اسمبل کر رہی ہوں تمام چیزوں کو اچھا اس پہ ہری پیاس جو میرے پاس نے رکھیا تھوڑا سفید تل اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اور اس کو ہم سرف کریں ایک بریک کا ٹائم ہے لیکن ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ سوال کا جواب دی سکتے ہیں ہمارا آج کا سوال یہ تھا کہ آپ کو بتانے کوئی سی بھی چار سوپ کے نام ایک بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد آپ سے ملکات کرتے ہیں اگ ان کروسان بیک اجسا ابلی چکن موٹے ریشے ڈڑھ کپ چوپٹ پیاس ایک ادد بڑی تیل چار کھانے کے چمچے ٹومیٹو پوری دو کھانے کے چمچے ابلی پالک ایک کپ سنڈرائیٹ ٹومیٹوز آتھا کپ ہلپنو پپرز دو کھانے کے چمچے انڈے تین ادد چیڈر چیز ایک کپ دو تین چا تھائی کپ مستر پیسٹ ایک کھانے کے چمچہ نمک کالی مرچ ہس پہ زائقہ کروسان تین سے چار عدد ہری پیاس ہس پہ ضرورت ترکیب تیل گرم کرکس میں چپٹ پیاس سوتے کریں اب اس میں ابلی بالک ڈال کر پکائیں بسنڈرائیٹ ٹومیٹوز ٹومیٹو پیوری مستر پیسٹ اور ہلپنو پپرز شامل کر کے مکس کریں اس کے بعد موٹے ریشے کیوی ابلی چکن ڈالیں اور ڈش میں سیٹ کر دیں اب انڈوں میں دودھ نمک اور کالی مرچ ملا کر پھینٹ لیں ریکروسان کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر کے پہلی لیئر پر اچھی طرح سیٹ کریں اس کے بعد انڈوں کا مکسٹر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں اب اس پر چیڈے چیز ڈال کر اتنی دیر بیک کریں کہ وہ سیٹ ہو جائے اور رنگ آ جائے آخر میں اسے نکال کر ہری پیاس سے گانش کر لیں اور سرف کریں ہواین چکن ونگز اچھ سا چکن ونگز آدھا کلو سویا ساوس چار کھانے کی چمچے سرکہ دو کھانے کی چمچے لیمو کا رس ایک کھانے کی چمچہ براؤن شگر دو کھانے کی چمچے پوٹہ لحسن ایک چاہ کا چمچہ کٹی ادرہ کی ایک چاہ کا چمچہ کون فلار ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ پورڈر آدھا چاہ کا چمچہ دمک حس پہ ضرورت کٹی لال مرچ 3 چھوٹھائی چاہے کا چمچہ میدہ 3 چھوٹھائی کپ پان اپل جوز چھوٹھائی کھانے کی چمچے تیل فرائنگ کے لیے سفید تیل ڈیڑھ چاہے کا چمچہ پان اپل آدھا کپ پری پیاس ہس پہ ضرورت ترکیب چکن ونکس پر نمک دو کھانے کی چمچے سویا ساوس ایک کھانے کی چمچہ سرکا لیمون کا رس اور کٹی لال مرچ لگا کر دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب ان میں بیکنگ پاوڈر اور میدہ بھی شامل کر دیں 15 منٹ بعد چکن ونکس کو گرم تیل میں اتنی دیر فرائے کریں کہ وہ گولڈن ہو جائیں ساوس بنانے کے لیے دو کھانے کی چمچے تیل گرم کر کے کٹی ہدرک اور کٹا لہسن سوتے کریں اب دو کھانے کی چمچے باقی بچا سویا ساوس ایک کھانے کی چمچہ سرکا دو کھانے کی چمچے بران شگر اور پائنپل جوس شامل کر کے اوبال آنے تک پکائیں پھر اس میں پانی میں حل کیا ہوا کون فلار ملائیں اس کے بعد فرائے ونگز اور پائنپل ڈال کر ٹوس کریں آخر میں اسے ڈش میں نکال کر ہری پیاس اور سفید تل سے گانش کر لیں جی برک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری دونوں ریسپیز جو ہیں بہت سمپل سی ریسپیز تھی اور تیار ہو چکی ہیں ان میں آپ ویریشن اپنے حساب سے لاسکتے ہیں اور جسے اسپینش کے ساتھ ہمیشہ مشرووم بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تھوڑے سی مشرووم جو ہیں وہ بھی ایٹ کر دیجئے گا تو اور بھی بہت مزدار ہو جائے گی اچھا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہم نے بنائی ہے ونگز بنائے ہیں اس کو آپ چکن کی چھوٹی جو کیوب کٹ بوٹی ہوتی ہے اس سے بھی آپ اس سے بنائیں گے تو بہت اچھی بنے گی لیکن ونگز کے ساتھ اس کی بات ہی کچھ اور ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے صرف ہری پیاس اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر شامل کیا سوفید تل سوفید تل ایک تو یہ تھوڑا سا نٹی فریور ایٹ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں ہری پیاس کے ساتھ اس کا کامینیشن بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ پوچھتے رہے دیں کہ گارنشنگ میں کیا استعمال گیا اب یہ دونوں چیزیں جو بنی ہیں اب یہ تیار ہے ماشاءاللہ سے اس پہ ایسا کسی بھی گارنش کی ضرورت نہیں کیونکہ ایٹس سلف یہ اتنی اچھی ہے دکھنے میں کہ میں نے صرف تھوڑا سا کیچپ سے دونوں سائٹس کے اوپر کیچپ کا ڈراب ڈالا اس کو انگلی سے اس طرح کر دیا وہ میں کسی دن انشاءاللہ آپ کو بنانا بتا دوں گی تو یہ دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں تو انشاءاللہ مزیکی لگی اور ہمارے آج کے وینر ہیں زین ہیں کراچی سے تو زین آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اس کا یہ بہت ہی زیبیدہ سا گفت آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا جلدی اور ہمارے پرگرام کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پرگرام شروع ہوتا ہے ایوننگ ویچ شیری آج اس میں چیزیں بنیں گی بالٹی بیف تکا چوکلیٹ 3 ملک کےک ان جار اور سیگ پراتھا پلیٹر بہت ہی چیزیں ریسیپیز ہیں آپ کو ضرور پرگرام کو دیکھے گا اور ہمارے پرگرام میں آپ نے چیزیں دیکھی کوئی بھی چیز اگر آپ کی مس ہے تو آپ کائنڈلی ہمارے پیش پہ جائیے وہاں جا کے دیکھ لیجئے رات کو اگر آپ دے تک جاتے ہیں اور آپ کو ٹائم مل جاتا ہے تو بارہ بجے رات تک انتظار کیجئے گا ہمارا پرگرام انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور پھر سیٹرڈے اور سنڈے بھی ہمارا پرگرام منڈے کا اور ٹیوٹری کو زیادہ ریکارڈڈ چلتا ہے لیکن اگر آپ کی کوئی فرمائش ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پورا کریں گے اگر آپ کو یاد دلا دیں کہ مسالہ فیملی فیسٹیول لاہور جو ہے وہ ماشاءاللہ سے فل عصد بلوم پہ تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں دیکھیں گے سیٹرڈے کو میں وہاں پر موجود ہوں گی وہاں پر تقریباً چار بجے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گا سنڈے والے دن میں وہاں پر ساڑھے چار بجے آپ کو ملوں گی تو ملاقات کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملیں گے باتیں کریں گے لائف کوکنگ ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اور بہت ساری سلفیاں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ تمام لوگ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دیکھتے رہی مسالہ چینل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزہ اللہ انکہ بہن